اسلام علیکم ناظرین کیا حالیں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیرت سے ہوں گے میرا نام ہے محمد بشارت اور میں آج آپ کو پولیز کانسٹیبل ٹیس کی پرپیشن کے بارے میں بتاؤں گا اس میں کیا کیا ہوتا ہے ٹیس کیسا ہوتا ہے کون سے ٹیس اس میں آتے ہیں حصے اول میں انشاءاللہ ہم آپ کو ساری معلومات دیں گے اگر آپ نے ہمارے چینل کو آئیشہ فورس اکیڈمی کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے مزید معلومات اور اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں تو اسے کے ساتھ پیپر پیٹرن پہ ہم آتے ہیں پولیز کانسٹیبل کی بھرتی کا تحریری امتحان دو پیپر پر مشتمل ہوگا یعنی کہ پیپر اے اور پیپر بی پیپر اے میں معروضی سوالات پر مشتمل ہوگا اور جس کے کل نمبر اسی ہوں گے جبکہ پیپر بی سبجکٹیو ہوگا اور جس کے کل نمبر بیس ہوں گے یہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے ایک اوبجکٹیو ہوتا ہے اور ایک سبجکٹیو ہوتا ہے اوبجکٹیو میں ہمارے پاس انگریزی اردو پھر اسلامیات کا ٹیس بیس نمبر کا ہوتا ہے مطالعہ پاکستان کا پچیس نمبر کا ہوتا ہے اسے کے ساتھ پھر ہم جب یہ ایک حصہ ہم پاس کر لیتے ہیں تو ہمارے ساتھ پھر سبجکٹیو کا حصہ آجاتا ہے یعنی کہ پیپر بی ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس انگریزی کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اور ایک اردو کا ہوتا ہے انگریزی کا ٹیسٹ ہم نے جملوں کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے اور اردو میں ہم نے جملوں کو ترتیب دینی ہوتی ہے یعنی کہ انگریزی میں ایک جملہ ہمیں دیا گیا ہوگا اس کو ہم نے ترجمہ کرنا ہوگا اردو میں اور اردو میں ہمیں ایک جملہ دیا گیا ہوگا اس کو ہم نے ترتیب ملانا ہوگا تو اسی کے ساتھ ہم آپ کو یہ ہمارا حصہ اول تھا حصہ دوم میں ہم آپ کو یہ سارا سمجھائیں گے کہ اسلمیات کا ٹیس کیسے ہوتا ہے انگریزی کے ٹیس میں ام سی کیوز کس طریقے سے آتے ہیں کون سے سوالات کیے جاتے ہیں کون سے قسم کے آتے ہیں کہاں سے دیے جاتے ہیں وہ یہ سارا آپ کے میٹرک بیس سے ہوتا ہے جو آپ نے میٹرک بیس تک پڑا ہوتا ہے اسی میٹرک بیس سے آپ کو یہ سوالات دیے جاتے ہیں کوئی ایسی اس میں روکٹ سائنس نہیں ہوتی اور آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے تو ہم آپ کو پوری گائیڈ لائنز دیتے رہیں گے اور اس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں شکریہ